دو خاص مہمان میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میں ان کو انٹریڈیوز کراتا ہوں اس چرچہ میں پھر میں واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ آپ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں میرے ساتھ دو اور خاص مہمان ہیں اس وقت میرے ساتھ کرنل ریٹائر شبدان سنگ جی ساتھ میں جڑ گئے ہیں کرنل صاحب سواگت ہے آپ کا اور میرے ساتھ میجر ریٹائر محمد علی شاہ بھی جڑ گئے ہیں میجر شاہ آپ کا بھی سواگت ہے میجر شاہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اب جو کھانے پینے کی کمی ہے جو روزمرہ کی چیزیں کی کمی ہے کہتے ہیں نا کی بریڈ این بٹر اس کی بھی دکت ہو رہی ہے یوکرین میں لوگوں کو اس طرح کی پریشانی سامنے آ رہی ہے اور دوسرا ڈر یہ ہے کہ اب ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے روس خود اس بات کو مان رہا ہے کہ ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال کیا ہے بریٹن یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے ویکیوم اور کلسٹر بم کا بھی استعمال رشیہ کر رہا ہے اب بلکل بھائی آپ کی بات بلکل درست ہے اور یہ جنیوہ کنونشن کے بھی خلاف ہے اور یہ مہم ہے ہماری پیدا ہوئے گی تو ایک طریقے سے بیلوجکل موفیر بھی ہوئے گا اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ اب روزمرہ کی تکلیفیں ہو رہی ہیں ابھی آدھے گھنٹے پہلے پی 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 ہے جیسے کہ آپ کو گوگل پی ہو گیا یا پی ٹیم ہو گیا اس طریقے سے آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کھانے پی کا سادھا نہیں ہے پی 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 آدھے گھنٹے پہلے اپنے آپریشن وہاں پہ ایکٹیویٹ کر رہا ہے کہ بھئی یکرین کے لوگوں کو کم سے کم ہاں پہ مہد پلے اس کے علاوہ چیک ریپبلک کے جو پردار منتری ہیں ان کے پرائم نیسٹر پیٹر ایفیلا وہ پیچھلے ہفتے وہاں پہ گئے تھے پاولیش اور سلوکین پرائم نیسٹر کے ساتھ اور بہترین سلنسکی کو بھی ملکے آئے تھے انہوں نے بھی وہاں پہ سپورٹ بھی آئے کہ جتے بھی لوگ وہاں سے ریفیجی آرہے ہیں مائلا بچے یہاں پہ ہم ان کو ریفیج دیں گے وہ اس میں آپ سپورٹ دیا ہے اس کے علاوہ ابھی یکرین کو سپورٹ بہت آرہا ہے کیونکہ اب لوگ ان پہ تریکی سے وہ سمپتہائز کر رہے ہیں اب بات ایسی ہے کہ جیسے کارل شدان صاحب نے بتایا کیونکہ انہوں نے جنگ لڑی انہوں نے ایکشن دیکھا ہے انہوں نے خون خرابہ دیکھا ہے اور یہ بہت بہترین سے آگے لڑے ہیں ان کو معلوم ہے کتنا تکلیف ہوتی ہے فوجی کے لیے ان کے پریوار معلوم کی ہے سیوریانز کے لیے جب وہ جنگ دیکھتے ہیں تو ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ آگے یہ بات بڑے اور خون خرابہ رہے ہیں اور یکرین واسیوں کی میں داگ جتا ہوں کہ انہیں لڑنے کا سپورٹ مطلب کمال کی بات ہے ایسے لڑنے کا سپنٹ معلوم ہے کہ وہ ڈوبنے والے ہیں معلوم ہے کہ ان کے آگے کچھ نہیں ہوگا اور جیسے کہ Rahul Gautam صاحب نے بلکل صحیح بتایا کہ یہ سیریا کی طرح ہی اس کا اس کے لکشن نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہاتھیار دالنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں اور روس جو ہے وہ بھی اٹھل رہی ہے لیکن روس کے پاس جنرل گرانا کوئی مذاب کی بات نہیں ہے اب دیکھیں ایک عنومن طور پر Rahul Gautam صاحب نے ایک اور بات کہی تھی کہ جنگ کس کی زرکی پر لانے جا رہا ہے اب دیکھیں آپ فورن لینڈ میں ظاہر تھی بات ہے روس کی کیجولٹی تو ہوئیں گی اور یہ پروپاگینڈا نہیں ہے روس نے بھی قبول آئے باقی جو فگرز ہم بول سکتے ہیں کہ انسیلیٹڈ فگرز اتنے مار دی اتنے گاڑیاں دبا کر دی وہ ایک انفومیشن پروپاگینڈا ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی پریسیڈنٹ زینسکی کا بھی ویڈیو نکل کے آئے تھا جو فڈا بٹ روکر دے گئے تھا ٹھیک ہے سر بافی کے ساتھ روکنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت ایک بریکنی نیوز آ رہی ہے اور اس وقت کی بڑی خبار یوکرین کے کئی شہروں پر روسی سینہ کے حملے لگتار جا رہی ہے رازانے کیف پر بھی روسی سینہ لگتار بمباری کر رہی ہے کیف کے کئی رہائشی علاقوں میں روسی سینہ بوم سے حملے کر رہی ہے مجھے چیز بتائیے کہ چین کی منشاہ ہے بھی اس لڑائی کو روکنے کیا نہیں مجھے خیال سے نہیں ہوگی کیونکہ فائدہ اس کا ultimately چین کو کافی ہوئے گا اور کیونکہ چین ہی نہیں میرے کو لگتا نہیں حالکہ میرے پاس لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ونیچاری کے یود رکے وہ جو آگ کے اندر گھی دال رہی ہے جو ہتیا سپلائے کر رہی ہے مطلب آپ کہہ رہے کہ امریکہ اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ لڑائی لمبی چلے تو دیکھیں زاہر سے بات ہے کہ یوکرین کمزور ہو رہا ہے تو کمزور تو روس بھی ہوگا امریکہ اسی بات کے وقت میں نہیں اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کمزور روس اپر بات ہوئے گا بھئیہ یہ آپ نے یوکرین کو دعایا گا اور ساتھ میں ہم جیسے باقی لوگ جو دور بیٹھے ہیں ہم بھی افکرین ہوئیں گے اس سے کہیں نہ کہیں اب آپ دیکھئے جو یوکرین کہ ایک تائم پہ ڈیفنس انڈسٹری یہاں پہ مہار تھی آج کے ہی ابھی کچھ تیم آدھے گھنٹے پہلے وہاں کے جو پریدنشل ادوائزر ہے اولے اکسن کو انہوں نے بولا ہے کہ کوئی کلٹیویشن کوئی کلٹیویشن کوئی کلٹیویشن یہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہو پائیں گے کیونکہ یہ یوکرین اور یوکرین جو جو جونسون صاحب ہے انہوں نے بھی یہ بولا ہے کہ کلٹیویشن کے ساتھ آپ ریشنشپ پرمنینٹ ان کو کوئی چاہنس نہیں ملے گا پرمنینٹ گئے آپ دیکھیں کتنا نسان ہو رہا ہے یہ تیر آپ کی جو درد تصویریں یہاں پہ آپ دکھا رہے ہیں کتنا درد دکھ دکھتا ہے بھئیے دیکھیں یہ اور جو راشتری یہ نہیں چاہ رہے کہ عمل شانتیوں حرم آنی ہوئے چاہیے میں اسم آپ کروں گا یہ بول کے دس پڑنے کہ اسرائیل سامنے آئی تھی اندوستان سامنے آئے فرانس ترکی باقی دیل چاہ کر رہے ہیں باقی سب کو آکی ملنا چاہیے اور یہ جو کسی بھی حالت میں ہر حالت میں میجر شاہ میجر شاہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سار ہمارے ساتھ جننے کے لئے کنون شفدان آپ کا بھی ساتھ ہمارے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا